جی آج جج صاحب نے ڈیٹ پکی ہوئی ہے اس نے آئی جی صاحب اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب دونوں شریف لائے اور یہ سٹیٹ پٹ دی گئی کہ ہم ایفرٹس کر رہے ہیں اور ایفرٹس میں ہم نے وہ ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی ہوئی ہے لیکن ویراباؤٹس کا ہمیں کچھ پڑا نہیں چلا ہوئی پرانی کہانیاں دی گئیں کہ جی ہم نے وہ فیس ریکنیشن کے لیے بھیجا ہوا ہے بڑھ وہ خوبی سا ہے اس لیے ہم وہ کر نہیں سکتے ہم نے ایک سائز وانوں کو بھی بھیجا ہوا ہے یہ وہی باتیں ہیں جو پرانی وہ کرتے آ رہے ہیں تو جس پہ ہم نے پھر ان کو یہ یاد کرایا کہ یہ آپ جو ہیں نو مئی کے واقعات پہ تو آپ نے دس ہزار بندے ان کے دس ہزاروں تک کو پریس کر لیا لیکن یہ جو آپ کے خود اپنے پکڑا رات کو گیارہ بجے جیل سے چھوڑا اس کی ریکنیشن میں آپ کو اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں تو انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے تو ہمیں بتا دیں کہ ہمارے پاس تو جو انفرمیشن ہے پھر اگر ہم بھول دیں گے تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے نامناسب ہوگا تو بہتر تو یہ ہی ہے کہ یہ خود ہی اس کو ٹریس کریں اور اگر نہیں کر سکتے تب بھی بتائیں لیکن یہ بات کہنا کہ ہمارے پاس وہ کوئی ٹریس کا اس کا نکل ہی نہیں رہا نمبرز نکلیں خود انہوں نے کہا ہے پھر کارز کے جو نمبرز ہیں ان سے ویک سائز کے نمبرز مل سکتے ہیں کہ کس کے اپنے نام پر ریجسٹرڈ ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ جیسے وہ ایفٹ مسک دکھاوے کی ایفٹ ہے بارال جج صاحب نے ان کو مزید ٹائم دیا ہے اور ایک جوائنٹ کمیٹی میں انہوں نے یہ آفر کی کہ والد اور ایک لائر اس کمیٹی میں ان کے ساتھ شریک ہوگا جو انویسٹیگیٹر کمیٹی ہے اور ان کی جو میٹنگ ہے اور وہ اپنا پوائنٹ آف ڈیو بھی وہاں رکھیں گے اور ان کی دیویلپمنٹ کو بھی دیکھیں گے اب جونکہ یہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب اس کو سڑھے گیانہ میں نکالا گیا تھا تو کس شخص نے ان کو خون کیا کہ اس کو نکال دو کس نے آورڈرز دیئے کس کو پتا تھا کہ چار گاڑیاں باہر کھڑی ہیں ابھی تک ان کے پاس اس کے کوئی جواب دیں گے تو بارال ہماری بھی اب کوشش تو یہ ہی ہے کہ اس کو کمیٹی میں جائیں پھر اس کے ساتھ ان کے ساتھ دائلوگ کریں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا ریزلٹ نکلتا ہے ہم دعا کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور جج ہے کہ کچھ نہ کچھ نکلتا رہے گا تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے آ کے چل ہوئی یہ چیز کچھ نہ کچھ کلیریٹی تو آنا شروع ہوگی تو اب تک یہی کاروائی ہے اب اس کو دس دن کی ڈیٹ دی ہے ابھی تک کی بولس کی جو آہ مرکنگ کمیٹی قائم کی گئی ہے اس کی کاروائی سے آپ کو بھی میں نہیں اس میں جو پرانی باتیں ہیں وہی ریپیٹ کی جاری ہیں ایک آہ شوشہ کے طور پہ وہ دکھایا گیا ہے کہ وہ کر رہے ہیں دیکھیں آپ دس میں نو مئی کے واقعات کے بعد سے ان کی پروگریس آپ دس ہزار خاندانوں میں ان کے رشداروں تک پہنچ جاتے ہیں ان کے گوپی چچے تائیاں تک پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ ایک آدمی ان کی کسٹڈی سے نکلتا ہے اس کے ویرے باؤٹس کا پتہ ہی نہیں ہے نہیں پوسیبل نہیں ہے شاندے بھائی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب تاریخ جو ہے جس طرح کیس آگے جاتا جا رہا ہے تاریخ لمبی پڑھتی جا رہی ہے اب دس دن کا وقت ہے اور دس دن جو ہیں وہ کافی زیادہ نہیں ہے لیکن ہم چھوڑا سا جج صاحب کو ان کی بھی سمجھ کو سیپٹ کرتے ہیں کہ وہ کھوڑی لیوریج اس لیے دے رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بچہ آپ رامد ہو لیں آہ لمبی تاریخ اس میں اس ویسے بھی ہے کہ جو کمیٹی میں جوائنٹ کمیٹی میں والد اور ایک لائر کو کہا گیا ہے ان کی بھی سٹیٹمنٹس آ جائیں اگر کوئی فردر پراغرس ہو اس کے ساتھ یا جو ان کی کوئی بھی سجیشن ہو اس کی بھی ریپورٹ اگلی ڈیٹ تک آ جائے تھوڑی لمبی ہے لیکن بارال جج صاحب نے دی ہے تو ہم اس کی رسپیکٹ کر لیں اور انشاءاللہ اگلی ڈیٹ تک کوئی نہ کوئی اس میں فردر پراغرس کا پوائش من دی ہے دیکھیں آہ منسٹری ڈیفنس آئیے بچ میں ساری اس کمیٹی میں جنسیز کے ہیڈز بھی ہوں گے آہ جو بھی آفیسرز ہیں آہ برگیڈیا صاحب نے آہ ایک آہ ورکنگ سلوشن جو پریزنٹ کیا ہے کہ اس ساری انویسٹیگیشن کے ساتھ فادر اور اس کا کوئی نہ کوئی لائر وہ ہو which is a positive thing میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی آہ اگلیس ہے اب وہ اس کمیٹی میں جا کے دیکھیں گے ہم کہ کیا وہاں پہ کارروائی ہوتی ہے سو ایک چیز ہمارے سامنے تو ہوگا نا جو کارروائی یہاں پہ آکے تو ایک سٹیٹمنٹ دے دی جاتی گی جس کی ابھی تک ہمیں سمجھنی ہیں کہ کیا ہے سو ایک امید ہے اور ایک ڈائریکٹ کنکشن ہے آئی ٹی صاحب کو بالکل ہم off the hook نہیں کر رہے ہم نے تو ابھی صرف دیکھ رہے ہیں اور یہی میں نے اٹھ میں بھی کہا کہ ہم اس وقت تک جو تھوڑا سا back foot پہ رہ کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ یہ خود ہی ان کو اکل آج ہے کوئی اس میں کوئی اندر کی کوئی موریلٹی جا گئے آہ once that happens کہ ہمیں یہ ہو کہ وہ جج صاحب نے بھی اچھی ایک ایک اٹھ ڈیٹ پہلے کہا تھا کہ ابھی تک میں اس لیے ہوں کہ there is a hope اگر نہیں ہوگا تو پھر i will pass appropriate orders against all the persons involved تو ہم نے آئی جی کو بھی off hook نہیں کیا ہم نے کسی اور بندے کو بھی off hook نہیں کیا یہ تو ابھی صرف فیکٹ فائنڈنگ جو situation ہے اس میں ہم اسے میں سر لگتا ہے کوئی گارنٹی مانگی جا رہی ہے کوئی اس طرح کی کوئی ان کو خموش کروانے کی یا وہ باہر آکے بات نہ کریں اس طرح کا کوئی رسپوس آیا آپ کو ابھی تک تو میرے سے تو نہیں کیا i don't know اس کے فادر یا اس کے فیملی کو کوئی ادھتی statement لگے بھی لیکن ایک جنرلیسٹ ہے تو آپ کیا خموش کرنے کیا ہے جنرلیزم ہے آپ لوگوں نے بات کرنی ہے دو پوائنٹ او ڈیو کسی کے بھی ہو سکتے ہیں اور جب تک دو پوائنٹ او ڈیوز نہ ہوں تو correction ہو نہیں سکتی society اور اگر ساروں نے ایک ہی بات کرنی ہے جو کہہ دیا جائے اور وہی کرنا ہے تو تو آپ as a society as a whole آپ ختم ہیں so یہ ہی ہماری ہوپ ہے کہ لوگوں کے دو خونت او ڈیوز ہوتے ہیں صرف بطور یا بخیل استغاثہ کو آپ کے پاس کوئی out of the box solution کی کوئی تدویز ہونا ہے جیسے یہ معاملہ حال ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ تک تو یہ بالکل سٹیرمیٹ ہے دیکھیں اگر تو اس قسم کا کوئی solution کے orders ہو اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ صرف orders ہو جائیں گے اور اس میں وہ برامت ہو جائے گا تو وہ تو possible نہیں جائے تو یہ ہی ایک out of the box solution جو ہے وہ جج صاحب نکال رہے ہیں کہ ایک dialogue چلتا رہے بات چیز ہوتی رہے کوئی نہ کوئی solutions نکلتے رہے تو اسی سے آگے کوئی ڈیو میدید خیال جائے موسیقی